معظمہ حضرت احمد قصدی اللہ علیہ وسلم معظمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جس قصدبو کو مبر رسول پر بھیان دے کیا جا سکتا اور معظمہ ربی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزیم صحابی جن کی جلدتی ہونے کا دے کوئی شک نہیں ان کے مطلب ناصرہ کو دبو کی گئی عادیس کے راہ پر حیاء کو برد ہوگی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حیاء کو برد ہوگی بطایا ہی جائے کہ قائبائی کب ہوگی یہ دیارہ انہیں کس طرح میں بیسے قدر میں بڑا خود مختار ہوتا ہے پھر جب قانون ہر قد میں نہیں آتا جب قانون ساکت ہو جاتا ہے پھر اس وقت ممتاثراتی سامنے آتا ہے جب کہا جاتا ہے ملک میں نامو سے رسالت کا قانون موجود ہے نامو سے صحابہ والی بیر کا قانون موجود ہے آپ اس پر عمل کریں جو معاذ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کی مالی پسلے کے مطلق کوئی کی حلقہ جمعہ کہے ادلہ سے مستحی کریں آپ کو یہ حرض بند ہے کہ آپ اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو یہ اتناس کریں کہ کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں دے دیا تو آج جب آگا کوئی مخدومہ کائنات شجدہ کائنات حضرت کی سیدہ حضرت کی صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چاہیں اس حضرت کی مصنوع ہو اگر ان کے مطلق کوئی ناصبہ گفتگو کرتا ہے یہ لیے یاسک الباب کی صورت کی ضمانی ہے اس بندے کو گرفتار کریں اور یہ عجیب سے ایک ماحول پڑھ رہا ہے کہ ملک میں فرقہ بادیت کو یہ فروغ دیا جا رہا ہے یقین جانئے کہ اگر یہی ماحول جو ہفتہ تسکن رہا تو شیعہ سنوی عامس کے بعد مقابل آجائیں گے تو یاسکت اس وقت وہ اس کے ناموں میں میں چاہیے اس بدبخت کو جس نے دائدار صداقت حضرتی سیدہ ناموں کو ترسلید رجل اللہ تعالیٰ عنہ ناصبہ حلیمات کہے اس کو فرقہ گرفتار کر کے ناموں سے صحابہ اے بیت کے قانون کے مطابق اس کے لاتکار بائی کر کے اس کو پانسی کے قمدے پر اٹھانا چاہیے اور یہ ہمارا عقیدہ اے سنت ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ حضرت ترسلید رجل اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے لے کر آخر کی صحابی تک ہمارے یعنی سنت کا بیدہ ہے کہ نبید ہر صحابی جنتی میں اور میں نے پہلے کی کہا پھر بھی کہتا ہوں کہ کسی کی صحابی کا مطابق کوئی بھی اگر ادنا سجولہ ادنا سجولہ کرتا ہے یقین کہیں کہ نبیدہ اپنی ایمان سے مارک ہو جاتا ہے اپنی ایمان کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ کا مطابق میں حضرت کریم ، سنگھ مجھے 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 مجھے